اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے اور طویل بحث و تمحیث کے بعد جن امور پر اتفاق ہوا ہے اب ہم وہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور آپ کی وساطت سے پوری قوم کے سامنے اپنے متفقہ فیصلے رکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بطاریخ 26 جون 2019 اسلام آباد میں پاکستان کی حضب اختلاف سے وابستہ پارلیمانی سیاسی جماعتوں کا ایک کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد ہوا جس کی صدارت فضل الرحمن نے کی اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور سینئر رہنماؤں نے شرکت کی جس کی تفصیل منسلک ہے اجلاس جو تقریباً سات گھنٹے تک جاری رہا لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آٹھ گھنٹے تک جاری رہا متفقہ توپر مندر جازیل فیصلے اور قراردادیں منظور کی گئیں نمبر ایک اجلاس نے بجٹ 2019 کو عوام دشمن تاجر دشمن اور سنت دشمن قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ حضب اختلاف سے تعلق رکھنے والی تمام سیاسی جماعتیں اس کے خلاف پارلیمان کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج جاری رکھے گی عوام کو جالی مینڈیٹ داندلی زدہ اور نااہل حکومت کی پیدا کردہ عذیتناک مہنگائی اور معاشی مشکلات کے کرب سے نجات درانے کی بھرپور کوشش کرے گی اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں تمام سیاسی جماعتیں عوامی رابطہ مہم شروع کریں گی تاکہ رائے عامہ کو عوام دشپن ایجنڈے کے خلاف منظم کیا جا سکے اجلاس نے داندلی زدہ حکومت کا داندلی سے اجلاس نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے دو ممبران قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے جائے تاکہ وہ اپنے عوام کی پارلیمنٹ میں نمائندگی کر سکیں اجلاس نے پارلیمانی آئینی اور سوالحکمرانی کی بارہ دستی پر دور دیا ہے ججوں کے خلاف سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ریفرینسز کو عدلیہ پر حملہ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ ان ریفرینسز کو فوری طور پر واپس لیا جائے اجلاس نے عدلیہ میں اصلاحات ججوں کی تقرری کے طریقے کار پر نظرسانی اور سو موٹو اختیارات کے استعمال کے مطالق قانون سازی کی ضرورت پر زور دیا ہے اجلاس نے عوام کے جمہوری حقوق کیلئے جد جہد جارے رکھنے کے عظم کا اظہار کیا اجلاس نے مطالبہ کیا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کیلئے قانون سازی کی جائیں وہ لوگ جو سیکیورٹی اداروں کی تحویل میں ہیں اور کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیے گئے ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائیں تشدد کے ذریعے تشدد کے استعمال کی خلاف قانون سازی کی جائے سابقہ قبائلی علاقاجات میں صوبائی اسمبلی کے بیس جولائی دو ہزار انیس کے صوبائی اسمبلی کے ہونے والے انتخابات کیلئے الیکشن کمیشن کے حالیہ نوٹیفکیشن جس کے تحت فوج کو پولنگ اسٹیشنوں کے اندر تعینات کرنے اور سمری ٹرائل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کی مخالفت کی اور مطالبہ کیا کہ یہ نوٹیفکیشن فیل فور واپس لیا جائے اجلاس نے مطالبہ کیا کہ سابقہ قبائلی علاقاجات اور خیبر پشتن خواہ میں گزرشتہ کئی سالوں سے قائم حراستی مراکز کو عام جینوں میں تبدیل کر کے ان میں قید لوگوں کے خلاف کھلی عدارت میں مقدمہ چرائے جائے اجلاس نے میڈیا پر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندیوں اور سنسرشپ کی مضمت کی اور ان پابندیوں کو فوراً ہٹانے کا مطالبہ کیا اجلاس نے صحافیوں کے حقوق کی تحفظ کو یقینی بنانے اور ان کے لئے فوری قانونسازی کی ضرورت پر زور دیا ہے اجلاس نے پارلمانی نظام حکومت اور اٹھارویں ترمیم کی خلاف اعلانیاں اور پسپردہ کوشٹوں کی مضمت کی اور اعلان کیا کہ ہر ایسے اقدام کی بھرپور مضاہمت کی جائے گی جس کا مقصد پارلمانی نظام حکومت کو کمزور کرنا اجلاس نے منصفانہ اور غیر جانب دارانہ احتساب پر زور دیا اور جاری یک طرفہ اور انتقامی احتساب کو مسترد کیا ہے اجلاس نے مطالبہ کیا کہ احتساب کا ایک نیا مؤثر قانون بنایا جائے جس کے تحت محسن مخصوص طبقوں کا نہیں بلکہ تمام افراد کا ایک ہی قانون اور ایک ہی ادارے کے تحت احتساب کیا جا سکے جو قومی خزانہ سے تنخواہ لیتے ہیں اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اداروں کو ان کی سیاست میں ہرگز مداخلت نہیں کرنے چاہیے اجلاس نے مجووزہ ڈیپٹ انکوائری کمیشن کو مسترد کیا پارلیمان پر حملہ قرار دیا غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے اجلاس نے مطالبہ کیا کہ تمام حقائق کو عوام کے سامنے لانے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنای جائے جس میں حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کی تعداد برابر ہو اور سن دو ہزار سے لے کر اب تک تمام گرانٹس اور قرداجات کے حصول اور اس کے استعمال کی تحقیقات کی جائے اجلاس نے قرار دیا کہ مجوزہ نیشنل ڈیولیکمنٹ کاؤنسل اینڈی سی ایک غیر ضروری ادارہ ہے جس کے آئینی ادارہ نیشنل ایکنام کاؤنسل کی موجودگی میں کوئی ضرورت نہیں اس کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا اجلاس نے اپوزیشن کے تمام ممبران الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ہونے والی دھانڈی کی تحقیقات سے مطالب بنائی گئی پارلمانی کمیٹی سے فیل فور مصطافی ہونے کا فیضہ کیا ہے کیونکہ جانبوچ کر اس کمیٹی کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے اجلاس نے فیصلہ کیا کہ پچیس جولائی دو ہزار انیس کو دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے گا اجلاس نے فیصلہ کیا کہ ایک کل جماعتی رہبر کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو آئندہ کی مشترک جو آئندہ کی مشترکہ حکمت حملی اور اس اعلامیہ کے نکات پر عمل درامت کو یقینی بنائے گی اجلاس نے فیصلہ کیا کہ سینٹ کے موجودہ چیئرمین کو آئینی اور قارونی طریقے سے عوضے سے ہٹایا جائے گا رہبر کمیٹی سینٹ کمیٹی کے نئے متفقہ امیدوار کا نام تجویز کرے گی اجلاس نے مطالبہ کیا کہ وزیرستان میں حالیہ واقعات کے بارے میں ایک پارلمانی کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جا سکیں اجلاس نے سابق وزیرعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات پر پابندی اور ان کے ذاتی معارج کو ان تک رسائی نہ دینے کی مضمت کی اور مطالبہ کیا کہ قانون کے مطابق میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات اور ان کے ذاتی معارج کو فیل فور رسائی دی جائے اور مطالبہ کیا کہ میاں محمد نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری اور دیگر اسیران کی زندگی کی بنیادی دستوری اور قانون حقوق کی فراہمی کو یقین بنایا جائے اجلاس نے موجودہ حکومت کے آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کے خلاف اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ایک بھول گیا ہوں جہاں ہم نے کہا ہے عوام دشمن تاجر دشمن سنت دشمن صحت اور تعلیم دشمن کالف میں بھول گیا ہوں اور کسان دشمن کالف میں بھول گیا ہوں وہ بھی اس میں آپ منشن کر دیں بہت بہت شکریہ بھول گیا آپ نے ایک اپنی آج سے ایک سا پہلے بھی اس کے بھی کچھ حوصلہ آپ سا دائی دیں کیا گرانٹی ہے کہ آپ سب لوگ گھٹے چلیں گے دوسرا جو آپ مسنسر مطالبہ ہو رہے اسلام آج کے لاغ ڈراغ کیا اس کے اوپر بھی جب ہم نے آپ سے کہ دیا ہے کہ ایک رہبر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو آئندہ حکمت عمل وضع کرے گی اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ چار سبوں میں عوام کی بیداری کیلئے رابطہ عوام مہم شروع کی جائے یہ متفقہ فیصلے ہوں گے مشترکہ فیصلے ہوں گے اور اس حوالے سے پورے عوام کے ساتھ ہم مل کر جائیں گے شاکر سننگی شاکر سننگی آپ نے صاحب کی تار میں تیہ ہوا تھا کہ ایپی سی آپ بلائیں کہ جو اتجازی تحریک کا فیصلہ گئی یہ تیہ ہوا تھا یہ ایپی سی تاریخ کے بلائے تھی آپ نے فیصلے کچھ اور کر بتایا گوھن کو ایپی سی فیصلہ نہیں کر سکی ناکام ہوئی اتجاز میں پھر وضاحت کرتا ہم نے باقیدہ رابطہ عوام مہم کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے پچیس جولائی جو آنے والا ہے یہ ہمارا ابتدائی ایونٹ ہوگا پورے ملک میں سیاہ منایا جائے گا اور اس کے بعد ہم چاروں صبحوں میں مختلف مقامات پر مشترک بڑے جلسے کریں گے تاکہ عوام کے ساتھ بربور رابطے کا سلسلہ شروع کیا جائے ملک صاحب یہ کار کہ ہم تحریک مللوار آبی بڑھ بڑھ تو میرے سوال ہم سے یہ ہے کہ اسمبلیوں سے آپ اسپیفو کا آخری آکشن تمام کری ساتھ جائے راہ جب رہو کمیٹی ایک کسی سفارشات دے گی تو ہم اس پر عمل درام بھی کریں سیجاد یہ دیکھیں بنیادی طور پر تو ہم لوگ اس تصور پر مطمئن ہیں اور متفق ہیں کہ یہ اکسریت جالی ہے اور داندی زدہ ہے اب اس حوالے سے ظاہر ہے مختلف جماعتوں کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں لیکن ان کو منظم کرنا اس کے لیے مسلسل کام کی ضرورت ہے اسی لیے رہبر کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ اس حوالوں سے جو تھوڑے بڑے آرام میں کچھ فرق ہے ان کو ایک پیچ پر لائے جائے اب بھولڈا اب بھولڈا اب بھولڈا اب بھولڈا اب بھولڈا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر رہبر کمیٹی بن گئی ہے تو اس کے نام بتا دے اور چاٹر دمیداریہ لگا یہ بھولڈا بھولڈا دیکھئے ہم نے رہبر کمیٹی میں ہر پارٹی کی یہ تیوی کا مائیک ہے یہ تیوی کا مائیک ہے یہ تیوی جمعائی ہے رہبر کمیٹی کے حوالے سے فرطالعبا بھولڈا ایک بھولڈا بھولڈا پھر سوال یہ تھا کہ رہبر کمیٹی بن گئی ہے تو اسے نام بتا دے اور اسی ذمہ داری ہے کیا تصورت کریں وہ بتا دے رہبر کمیٹی اب تشکیل دی جائے گی اور رہبر کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ آج جو فیصلے ہوئے ہیں اور آئندہ کیلئے جو حقمت عملی ہوگی وہ تیہ کرے گی اور متفقہ طور پر نئے چیئرمنٹ کا جس کا انتخاب انشاءاللہ عمل میں لائے جائے گا نئے چیئرمنٹ کا نام دے جوی ہے نئے چیئرمنٹ سینٹ نئے چیئرمنٹ سینٹ کا تو یہ جو رہبر کمیٹی ہے بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہے یہ دراصل آج کی اس میٹی کی رو ہے کہ ایک رہبر کمیٹی رہبر کمیٹی میں کون ہوگی یہ مولانا صاحب اور دلوشی سیاسی جماعتیں مل کر پھر آپ پتا دیں ملکہ سوال نہ کریں مولانا صاحب پتا کریں جس طرح حکومت نے بلکہ بکر آسف کیسر میں ایلی دیا کہ ملیشہ پہ پوزیشن لیٹران نے ہمیں آپ پر کے جس طرح داری صاحب یا شریف اس پر کوئی بات ہوئی ہے انہوں نے حکومت نے کہا کہ ہم نے تو کہہ دیا جی ملکہ اس پر بات ہوئی اور جس پر ہماری پوزیشن بڑی کلیر ہے کہ یہ ایک تجویز ہے جس کا مخاطب گورنمنٹ نہیں ہے اس کا مخاطب ریاست ہے وہ تو ذمہ دار ہے اس طباہی کے تو جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ایک مسام بلائیں گے لہٰذا تصور صحیح ہے پاکستان کو اگر بچانا ہے آنے والے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے تو مویشت کو ٹھیک کرنا ہوگا اور مویشت اس حد تک ڈوب رہی ہے کہ ہچکولے کھا رہی ہے غرقاب ہو رہی ہے ایسے واہور میں ایک تجویز ہے ایک نئے فلسفے کی کہ ہم جہاں پہلے ہم میساق نیشنل ایکشن پلان تھا اب کیوں نہ نیشنل ایکنومک پلان جو ہے وہ مارد عبید میں آسکتا ہے نہیں ان کے ساتھ آپ نے ایسے سوال ہوگا آپ جو رہے ہیں آپ جو رہے ہیں عبد المالک صلی اللہ آپ نے وزیرہ عبران کار احجاز کرنا تھا لیکن آپ نے چیرمن سرن کا آسان ٹائلڈٹ نہیں چلا آگ تو کریں گے نا مبشر لاز پیس مبشر کبھی نہیں کہ آج آپ نے پیس کی اور کل اسمت گئی آپ نے پلاننگ کرنی ہے آگے بڑھنا مبشر زیدی مبشر زیدی لاز پیس کریں مبشر زیدی مبشر مبشر زیدی کو کرنی مبشر 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 دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہ قدر حکومت کے بس میں نہیں ہیں اس پر ہمارا احتجاج ہمارا ڈیمانڈ ایک قراضات کے صورت میں سامنے آتا ہے پبلک کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے تاکہ ہم عوام کو اس اشو پر اور اس نظریہ پر اکٹھے کر رکھیں باقی کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو روٹین کے معاملات ہوتے ہیں اس پر حکومت جو ہے وہ ان کا اصلاح بھی بہت شکریہ آن پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد مجھدر کا پریس کانفرنس جاری تھی جس میں مولانا فضل الرحمان چیئر مین پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور دیگر رہنماء موجود تھے فضل الرحمان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کچھ چیزیں حکومت کے بس میں نہیں پاکستان کو بچانا ہے تو معیشت کو ٹھیک کرنا ضروری ہے حکومت حالیہ صورتحال کی ذمہ دار ہے رہبر کمیٹی آج کے اجلاس کی روح ہے رہبر کمیٹی آئندہ کی حکمت عملی تیہ کرے گی فرحت اللہ پریس کانفرنس سن رہے تھے ارشاد احمد عارف صاحب سینئر تجزیہ کارون نے ہمیں جوائم کیا ارشاد عارف صاحب آج کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اور اس کے بعد یہ جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی اس کا آپ لبے لباب یا نچوڑ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو آئندہ دنوں میں کتنا ٹف ٹائم ملنے والا جب شہباز گل نے یہ کہا تھا کہ کھوڑا پارٹ نکلا چوہا تو اس وقت میں سے بجھلا تھا کہ یہ قبل ازو تفسرہ ہے لیکن اب حضور رحمان صاحب کی پریس کانفرنس سننے کے بعد میں بھی اس نتیجی پر پہنچا ہوں دیکھیں اتنے تمترات سے جو کانفرنس مناقض ہوئی اور تمام پارٹ جی کو بلایا گیا اس میں سے وہی باتیں روٹین کی ہوئی ہیں بشتر کا جلسے کریں گے اس کے بعد رحمت رہبر کمیٹی بنائی جائے گی اس میں سے سوائے پچیز جولائی کے یونے سے آکھے اور ایک رہبر کیام کے پوری نیا فیصلہ سامنے نہیں آیا بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اس کانسنس میں جو پارلیمنٹیرین ہیں مولانا فضل رحمان کے علاوہ مولانا فضل رحمان تو نہیں پارلیمنٹیرین شہباد شیر صاحب ہیں جلاو البکٹو صاحب ہیں وہ حاوی رہے ہیں اور یہ جو بے روزدار شاہ ستان ہیں مولانا فضل رحمان روک ہے عشق صاحب ہو گئے اور آرشاد عریف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا سینئر انکر پرسن سادیا افزال نے بھی ہمیں جو انکر کیا سادیا آپ بتائے گا جو پارلیمنٹ سے ستیفو کا مشورہ تھا اس پر عمل درامت ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ پر دباؤ ڈالیں گے پھر کہیں پر یہ بھی آواز آئی کہ نہیں ہم حکومت ہٹانا نہیں چاہتے کیونکہ حکومت کی خراب ہیں کہ خود ہی اپنے بوش سلے دب جائیں گی تو وہ جو ایکسپیکٹر تھانا اس اے پی سی سے نکلے گا وہ ہی سب کچھ اپنین کا نام دے لیں وہ اس قدر زیادہ ہیں اور ہر جگہ پر ہر جماعت کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے نے کہیں پر کوئی ریایت مل جائے ہمارے جو کیسے ہیں کہیں ہمیں ان میں جھوٹ مل جائے اور تی مومنٹ تی ریالائز کئی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے اب دیکھئے گا کہ ایپی سی میں کی گئی باتیں اعلامی میں لکھے گئی باتیں اس کے بعد ریسپونزنس میں کی گئی باتیں آپ کو کہیں پر کسی جگہ پر نظر بھی نہیں آئیں گی یہ صرف اپنے مفادات کے لیے ہو رہا آئے آج کیسے وہ مولانا صاحب کے بیرے سایہ بیٹھے ہوئے تھے مولانا صاحب ان کے مذہبان تھے تو یہ عوام کو بتانے کیلئے ساری باتیں بہت کچھ ہیں اپنے مفادات کے لیے سارے اکٹھ ہیں سادیہ صاحب آتی رہی گا ہمیں یہاں پہ جوائن کی ہے سینئر تنسیہ کار حرون رشید صاحب آج کی جو اپی سی تھی اس کے بعد مجھ ترکہ پریس کانفرنس تھی اس کے نتیجے پہ کس طرح پہنچتے ہیں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ صحیح ہے حکومت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ جو کرنا ہے کر لیں ان میں سے کچھ نہیں نکلنے والا دیکھ کوئی چیز اس میں سالٹ نہیں ہے سوائے چیئر مین سینٹ کو ہٹانے کے فیصلے کے قانونی طریق سے ہٹایا جائے گا اور لیکن اس میں بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ پہلے ایک متفقہ امیدوار تیہ ہوگا تو متفقہ امیدوار کیسے تیہ ہوگا وہ چاہیں گے نون لیگ کازمی ہو چاہیں کہ سینٹ رضا ربانی ہوں اور وہ بھی کوئی حتمی انداز میں نہیں کہا لازم ہٹا دیا جائے گا دوسرا ہے رہبر کمیٹی رہبر کمیٹی کے نام تک تو بتانی رہے اور تیسرا رابطہ وہاں مہم جب کریں گے بڑے بڑے جلسے اس موسم میں ہو ہی نہیں سکتے اور لوگ جو ہیں وہ مشکل میں مہنگائی بیروزگاری ایک توفان ہے اور لوگ کو کوئی توقع نہیں ہے ایک بنیادی بات یہ ہے ہم پچاس برس سے دیکھ رہے ہیں کہ جلدی حکومت کی تشکیل کے بعد وہ کتنی غلطیاں کرے پہلے شروع ایک سال ڈیڑھ سال میں سمران خانہ بھی یہ غلطی کی تھی کوئی بڑی تحریک نہیں اٹھتی ہو بھٹو صاحب کے زمانے میں تو یہ مہنگائی ہے نا اس وقت قتل و غارت بھی تھا سات مہنگائی بھی تھی بھٹو نے ٹیک آور کیا سیونٹی ون کے آخر میں مہنگائی بھی تھی اور قتل و غارت بھی تھی لیاقت باغ میں این پی اس وقت اس کو کہا جاتا تھا نیشنل عبامی پارٹی این پی اور اس کے دز بڑا ورگر قتل کر دی تحریک تب نہیں اٹھ سکی تب بھی تو یہ تحریک کا تو کوئی امکان نہیں وہ یکسو بھی نہیں ہے سب سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا گھراؤ کا اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور صاف نظر آ رہا ہے پیبلز پارٹی کو کہیں سے اشارہ ملا ہے زرداری صاحب کی پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ان کو تین کمیٹی کو میمبر بنایا گیا بلا 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 فوج کی تعریف شروع کی کہیں سے اشارہ ملا ہے کہ آپ تھنڈے پڑیں کہیں سے اشارہ ملا ہے اور صرف ایک سالیڈ پوائنٹ ہے چیئرمن سینٹ کی تبدیلی کا بہت شکریہ حارون رشید صاحب